دردانہ برٹ 9 مائی 1938 کو لاہور میں پیدا ہوئی انہوں نے کینیڈیئرٹ کالیس سے اپنی تعلیم مکمل کی بعد میں وہ یونیورسٹی آف ٹولیڈو چلی گئیں جہاں انہوں نے اوہائیو ایڈکیشنل ایڈمنسٹریشن میں پی ایش ڈی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے آدھاکاری کا آخاص کیا جہاں وہ کمرشل اور موڈلنگ میں شامل ہوئی انہوں نے تھیٹر میں بھی کام کیا جہاں ایک ہدایتکار نے انہیں مزایہ ڈرامے میں اپنا کردار ادا کرنے کی پیش کش کی انہوں نے اس کردار کو قبول کر لیا اور جلد ہی انہوں نے پیٹیوی چینل پر بہت سارے ڈرامے کیے محبوب صاحب موڑے سب کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں نہ خدا جن کا نہ ہوں ان کا خدا ہوتا ہے میں آپ نے ان کے لئے چائے لے گا یہ تو ابھی چلی جائیں گی میں چائے پی کر جاؤں گی دردانہ برد کی فطری ادھکاری اور اظہار خیالات کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی انہوں نے مہین اختر کے ساتھ مزایہ پروگرام ففٹی ففٹی میں اپنا کردار نبھایا یہ پروگرام انہیں سو چوراسی میں نشر ہوا انہیں ناظرین کی طرف سے بہت پذیرائی ملی اور وہ سائمائین کے دلوں میں مشہور ہوئیں دردانہ برد نے ڈراما سیریل آنگنٹینہ میں ہمشیرہ کا لازوال کردار نے پھایا اس کے علاوہ انہوں نے سلسلے تنہائیاں اور انتظار جیسے ڈراموں میں ناقابلی فرموش کردار ادا کیے اقل من مزایہ بصیرت والی دردانہ برد ایک خاص روح تھیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں اداکارہ دردانہ برد کینسر جیسے موزی مرس میں مبتلا تھیں اور گزشتہ دو ہفتوں سے اسپتال میں سیرے علاج تھیں دردانہ برد کے انتقال کی خبر پر شوبیس سے وابستہ فنکاروں کی جانب سے اظہار تازیت کرتے ہوئے ان کی موت کو تفریحی سنت کے لیے بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں شوبیس سے وابستہ فنکاروں کی جانب سے اظہار تازیت کے یہ پیغامات بڑی دکھ کی خبر ہے کہ ہمارے درمیان میں اب دردانہ برد صاحبہ نہیں رہی وہ سے کسی نے پوچھا کہ دردانہ برد صاحبہ کے بارے میں بتاؤ کیا بتاؤں میں ایک نرسری سٹوڈنٹ اور وہ یونیورسٹی تھی لیکن ان کا ایک بڑا کمال تھا جتنی وہ سینئر تھی اتنہ ہی اپنے جونئر سے پیار کرتی تھی اکثر میں نے دیکھا کہ اگر ان کے درمیان سینئر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اور اگر میں اگر یا میرے جیسا کوئی جونئر جاتا تھا تو باقائدہ بلا کر بات کرتی تھی بہت نیک تھی عابد تھی پریزگار تھی بہت بڑی ہستی کی مرید تھی اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اتنا کہہ سکتا کہ وہ اتنی اچھی تھی کہ اس میڈیا کے توسط سے جو بھی دیکھے سنے تو ان کے لئے ضرور دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے سلامت رہیں بھو لوگ جو ان کے لئے دعا کریں گے جن کی نظر میں یہ بہت بڑی آرٹس تھی نہیں بہت بڑی آرٹس تو تھی لیکن بہت بڑی انسان تھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ لظیم میرا رب جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے گا آمین سم آمین تو آگو آفتہ بالا اسلام علیکم میرا نام حنیف راجہ ہے میں انتہائی دکھ کے ساتھ اور بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ وائس نوٹ ریکارڈ کروارا ہوں آڈیو پیغام ریکارڈ کروارا ہوں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون دردانہ بڑھ صاحبہ جو کہ بہت بڑی آرٹسٹ اور اس سے بھی کہیں بڑی انسان تھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اللہ تعالی ان کے اگلے مراحل آسان کرے اور ان کو جنت الفردوس میں آلہ مقامات پر فائز فرمائے ویسے تو دیکھئے ہر جانے والے کے لیے بھلی بات کرنی چاہیے اچھی بات کرنی چاہیے لیکن جن کے ساتھ آپ کا تجربہ رہا ہے اور ان کو آپ نے کسی بھی طور پر تھوڑا بہت آزمایا بھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے دردانہ بڑھ صاحبہ جن کو پیار سے سب ڈوڈی کہتے تھے شو بس انڈسٹری میں اور آپا تو بہت کم کہتے تھے ڈوڈی ہی سب کہتے تھے ان کو تو ڈوڈی میں سب کچھ شامل تھا پیار بھی شامل تھا عزت بھی ان کے لیے شامل تھی محبت بھی شامل تھی ویسے تو ہم ڈوڈی کو بچپن سے دیکھ رہے تھے لیکن میں جب ٹیلیویجن پر گیا اور نائنٹی سیریل تھا میرا با ملاحظہ ہوشیار اس کے بعد وہ ابھی آنے ایر نہیں ہوا تھا تو قاسم جلالی صاحب کا سیریل اروسہ جو کہ فاطمہ سورہیہ بجیہ کا تحریر کردہ تھا اس میں مجھے ایک بہت اچھا رول ملا اور وہ جب میں کرنے لگا تو اسی دوران بیچ میں کچھ اور شوز آئے عید کے شوز اور دوسرے اس طرح کے جس میں مہین بھائی مہین اکتر صاحب ہوسٹنگ کرتے تھے ظاہر ہے اور میں اس میں خاکہ مجھ سے جلالی صاحب نے لکھوایا اور اس میں سے کئی خاکوں میں ڈوڈی میرے ساتھ تھی دردانہ بڑھ صاحبہ تو وہ اتنی سینئر تھی گھبرات تو نہیں ہوئی اللہ کا فضل ہے کیونکہ میں میرے اندر ایک یہ بات تھی اپنے موں سے بولنا اچھا نہیں ہے کہ میں کسی کے بھی ساتھ میں نے کام کیا تو میں کبھی گھبرائیا تو نہیں لیکن عزت ضرور کی لیکن ان میں میں نے خاص بات پائی کہ وہ انرجی بڑھاتی تھی کوئی تھوڑی سی اچھی بات ہوتی تھی تو کہتی تھی بہت اچھا لکھا شاب آج بیٹا اور اس کو دیکھو اب تم اس طرح بھی کر سکتے ہو اس طرح بھی کر سکتے ہو تو بعد میں یہ بات سمجھ میں بھی آئی اور سیکھی بھی کہ اگر کسی میں کوئی کمی ہو یا کسی کو گائٹ کرنا ہو تو دس لوگوں کے بیچ میں بہت طریقے سے سلیقے سے اس کو گائٹ کیا جاتا ہے اور یہ سلیقہ گائٹ کرنے کا جن لوگوں کو آتا تھا ان میں سے ایک دردانہ بٹ مرہومہ یعنی ڈوڈی ہماری پیاری ڈوڈی سب کی وہ بھی شامل تھی تو ان کے لئے دل سے دعا نکلتی ہے بہت شفیقی انسان تھی محبت کرنے والی انسان تھی اور انہوں نے جتنا بھی کام کیا بہت ہی امدہ اور لائق تحسین کام ہے اور ان کے کام کی چھاپ ان کی ادھاکاری کی نقل ہمیں آج کی بہت ساری ایسی خواتین میں بھی نظر آتی ہے جو کامیڈی کرتی ہیں ٹیلیویجن پہ تو کچھ نہ کچھ انسر ان کی کامیڈی کا ان کے ایکسپریشنز کا نظر آتا ہے تو یہ ان کی بڑائی ہے ہمیشہ رہے گی جب تک ان کا فن زندہ ہے تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ ان کے لئے دل سے دعا فرمائیں ان کی مغفرت کے لئے ان کے اعلیٰ درجات کے لئے دنیا سے جانا ہم سب نے ہے لیکن جو جو جا رہا ہے اس کے لئے بہت دعا فرمائیے اور اتنے اچھے لوگ جا رہے ہیں تو دل بہت اداس بھی ہو رہا ہے غمگین بھی ہو رہا ہے اور خوف زیادہ بھی ہو رہا ہے کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم لمحہ لمحہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مغفرت فرمائے ان کی آمین سمہ آمین شکریہ السلام علیکم پھر پہلے دردانہ آپا کے نیوز ملی سنکہ بڑا دکھ ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ دردانہ آپا کو ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت مالا مقام حطا فرمائے میرا اور دردانہ آپا کا پرانا ساتھ پاکستان ٹیلیویزن سے اور بلکل اپنے ساکے بھائیوں کی طرح مجھے پیار کرتی تھی اور میں بھی ان کو اپنی بہنوں کی طرح بڑی بہنوں کی طرح پیار کرتا تھا ان کی عزت کرتا تھا اور آپ یقین جانئے ہیں ابھی یقین ہی آرہا ہمیں کہ آپا جو ہیں ہم سب لوگوں کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفرداز کے اندر اعلی مقام حطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو ان کے فینس کو سب لوگوں کو صبر حطا فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمہ اللہ برکاتہ جو دردانہ آپا دردانہ بٹ آج ہم میں نہیں اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کریں اِنَّاِ اللَّهِ وَإِنَّاِ اللَّهِ رَاجَوْن دردانہ آپا ایک پیار کرنے والی شخصیت ایک ماں جیسی شفقت والی خاتون جو ماں کی طرح پیار کرتی تھی دردانہ آپا کے اس دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا غم ہے ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو جنرل فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ماں فرمائے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور یہ میرا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کی فیملی کا ان کے ساتھ کام کرنے والے ان سے پیار کرنے والے سب کے لئے بہت بڑا غم ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے دردانہ آپا ایک جنمن اور ریل خاتون تھی ٹرور لف کرنے والی خاتون تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنرل فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ناظرین تنویر صادق آپ سے مقاتل بہت ہی دکھ کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہماری بہت ہی سینئر ایکٹریس دردانہ بٹس ہے باب اب ہم میں نہیں ان کے خدمات کبھی فارموش نہیں کی جا سکتے جب بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک بہت ہی شفیق اور مہربان اور ماں جیسی خاتم ہم آپ کو کبھی نہیں بول سکتے آپا میری آپ سے دعا ہے کہ آپا کی مقفلت کے لیے دعا دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنرل فردوس کے عالم مقام عطا فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِمُ آپ سب کا بہت شکر ہے السلام علیکم میرا نم شبیرانہ ہے میں تمام بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہو رہا ہوں آج بڑی ایک اندھوناک خبر ہم نے سنی کہ دردانہ بڑھ صاحبہ جنہیں حمدودی آپا یا دردانہ آپا کہتے تھے ازدار فانی سے کوچھ کر گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِمُ دردانہ آپا کے ساتھ ایک عرصے تک کام کرتا رہا میں کئی ڈرامے سیریں ان کے ساتھ کیے میرے آخری ملاقات ان کی بول ٹی وی کی ایک سیریل تھی اوپر بھابی کا مکان پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا لیکن معلومات رہتی تھی کون کہاں ہے بہت اچھی خاتون تھی گفتگو مہین کا الگ انداز تھا مذہبی تحزیب کے دائری میں رہ کر کر دی تھی بارال آج وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئیں بہت صدمہ ہوا ہم لوگوں کو ماری فنکار برادی کو ایسا صدمہ ہوا ہے کہ ہم بتنا نہیں سکتے ہیں آپ تو ہاں حضرات سے التماث ہے کہ ان کی مغفرات کے لیے دعا فرمائیں اللہ پاک دلانہ آپ کو اپنے جواری رحمت میں آلہ مقام سے نوازی آمین آمین آپ بھی گئیں دلانہ آپ سب ہی نے جانا ہے بہت پرانی بات ہے بہت اگلی سٹیج تھا میرے ٹیلیویزن کا میں شاید نیا نیا آیا تھا جب آپ کے ساتھ ایک کھیل کرنے کا موقع ملا تھا اس کے بعد آپ کی اپنی مسروفیات ہماری اپنی مسروفیات دوبارہ کبھی ہم مل بھی نہیں سکے آرٹسٹ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ کتنا بڑا آرٹسٹ تھا یہ کوئی بات نہیں نہ وہ یہ کہہ سکتا دلانہ صرف ایک ہی تھی دوسری نہیں ہو سکتا اللہ کیا والے اللہ آپ کا مقام بلند کرے کروٹ کروٹ آپ کو جاند نصیب کرے اور آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو حمد حوصلہ اور سب ہی جمیل عطا کرے جی اسلام علیکم میرا نام ارفان ملک ہے اور آج ہم کو یہ دکبری خبر ملی کہ دردانہ آپا ہم میں نہیں رہی دردانہ بڑھ سائبہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بڑے شوق سے ٹی وی سیریلز وغیرہ دیکھا کرتے تھے آپا کے جس میں ففٹی ففٹی آنگن ٹیڑا تنہائیاں اور بہت سارے پلیز سیریلز ٹھئیٹر پلے بھی ٹھئیٹر پلے میں بھی انہوں نے اپنی فنکرانہ صلاحیتوں سے اپنا نام اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا تو بڑی دکھ کی گھڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں عالی مقام عطا کرے اور ان کے گھر والوں کو سبر و جمیل عطا کرے تو ایک بہت بڑی فنکارہ بہت بڑی اداکارہ آج ہم میں نہیں رہی اور بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب کو جانا ہے آج دردانہ آپا کی باری تھی کل ہماری باری ہے بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے آمین ان سے بہت سے ڈرامے ان کے جو ہے مختلف چینلز پر آتے رہے ہیں جن ڈراموں میں انہوں نے اپنی فنکارہ نسلائیتوں کا جو بھرپور مظاہرہ کیا اور ان کے کئی شاگردیں جو ان کو کوپی کرتے ہیں ان کے سٹائل کو چاہے وہ کومیڈینز ہوں یا وہ سینئر آرٹسٹ ہوں ان کو سب وہ کوپی کرتے رہے ہیں اور آج بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے درمیان نہیں ہے اور میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے درمیان دردانہ بڑھ سائیوہ نہیں ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین سمامین اور ان کے بہت سے ایسے ڈرامے تھے جیسے آنگن ٹیڑا تنہائیاں ففٹی ففٹی جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کمائے اور سب لوگ ان کی ایکٹنگ سے سیکھتے بھی آج بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین اسلام علیکم میں ہوں درکشن طاہر اور آج ہمارے لئے ایک بہت ہی دکھ دینے والی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت ہی پیاری ہماری سینئر آرٹسٹ دردانہ بڑھ اس دنیا میں نہیں رہی وہ آج ہم میں نہیں رہی بہت کام کیا انہوں نے اپنی زندگی پوری شویس میں گزار دی میں نے بھی آپا کے ساتھ کام کیا تھا اور ان کی بیٹی بنی تھی میں اس کے اندر بہت ہی شفیق خاتون پیار کرنے والی بہت کوپریٹیو ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھانے والی آج ہماری اپنی پیاری آپا دردانہ بڑھ جو آج ہم میں نہیں رہی ان کے لئے مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انان اللہ وناللہ راجون میرا نام محمد فیصل ندیم ہے چیئرمن آٹ فانڈیشن اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے ملک کی ایک عظیم فنکارہ دردانہ بڑھ صاحبہ ہم سے رخصت ہو گئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے تمام جو ان کے چاہنے والے ان کو صبر جبیلہ تفرمائے بالخصوص ان کے فیملی میمبرز کو جزاک اللہ اسلام علیکم معزیز قواتین و حضرات میں مہک نور ایک انتہائی افسوسناک خبر دردانہ بٹاپا جو کہ ہمارے ملک کا ایک بہت خوبصورت نام بہت زبدست انہوں نے ڈرامے دیئے ہمارے ڈراما انڈرسٹری کو جس میں تنہائیاں ففٹی ففٹی اور بہت سارے دیگر پروجیک ان کے شامل تھے وہ آج ہم میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کو غریقے رحمت کرے اور ان کے تمام لوحکین کو صبر جمیر عطا فرمائے آمین الہی آمین ایک بہت ہی بڑا خلا پیدا ہوا ہے ان کے جانے سے لیکن یہ اللہ پاک کی رضا ہے اور اسی میں سب کی رضا جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیالیت سننگے آج ایک بہت بڑا پاکستان تیلیویزن کا نام ہم سے بشڑ گیا اور دردانہ ہمیں چھوڑ کے چلی نہیں ان سے میری بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ بہت اچھی ایکٹرز تھی اور بہت اچھی انسان تھی اور ساتھ ساتھ وہ صوفیزم کی طرف بھی پہنچ گئی آگئی تھی مجھے بہت دلی افسوس سے ان کے جانے کا اور ان کے گھر والوں سے ان کے تمام ساتھ لوگوں سے میری بڑی تازیت اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں بڑے مشہور مشہور درامیں انہوں نے کیے اور بڑے بڑا انہوں نے کام کیا پاکستان تیلیویزن کے لئے اللہ پاک ان کو جنتی فردوس میں جگہ دے آمین اللہ ہم آمین اسلام علیکم میرے نام شمائل مقبول صاحبی آج ایک بہت ہی افسوسنا خبر ملی ہے ہماری ملک کی لیچنڈری شخصیت تردانہ بٹ مہم وہاں سے انتفال ہویا ہے جنہیں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور بس کیا کہیں کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے ایک دن یہی دنیا کی ریت ہے اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والوں کو مجسمیت اور ان کی گھر والوں کو صبر عطا فرمائے اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آپ کی دعا کو تعلیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں جنیت خان ٹی وی ایکٹرین موڈل دوستو ساتھیوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ایک بہت ہی بیڈ نیوز ان اللہ و ان اللہ راجعون ہماری بہت سینئر ٹی وی کے اداکارہ دردانہ بھر صاحبہ اور ایک بہت بڑا نام ایک بہت بڑی سلیبیٹی جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بلند کیا ایک ایسا استاد ٹیچر جو اپنے جونئرز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا تھا ایک بہت ہی شفیق خاتون تھی ہر طرح کے رول انہوں نے پلے کیے ٹی وی کے مختلف چینل سے انہوں نے بہت سارا کام کیا اور یقیناً یہ ہماری ملکی سرمایہ تھی لیکن کل نفس ذائق الموت اور سب نے ہی ضرور جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرومہ کی مغفرت فرمائے جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے اور گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین سمہ آمین اسلام علیکم میں ہوں ریان جمال اور تمام سننے والوں سے یہ بات ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے پتا چلے کہ ہماری پاکستان کی ایک لیجنٹ فنکارہ دردانہ برٹ صاحبہ جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت دے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہمارے پاکستان کا سرمایہ تھی اور یہ وہ آرٹس تھی جن کے نام سے پاکستان کے نام کو پہچانا گیا انہوں نے اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہمارے پاکستان کا نام ہمیں ایسے فنکاروں پر فخر ہے ایسے فنکاروں پر ہمیں ناز ہے ان کی کمی ہمیں زندگی بھر محسوس ہوتی رہے گی ہمارے لئے ایک اسٹیٹوٹ کا ایک یونیورسٹی کا درچہ رکھتی تھی اور ہماری بہت دعائیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو مقفرت فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دھر والوں کو سبر جمیلتہ فرمائے بہت بے شکریہ اسلام علیکم دوستو میرا نام مقار احمد ایم ایس سنگر ایم میزک ٹیچر آج ایک انتہائی افسوسنا خبر سننے میں آئی دودانہ بڑھ صاحبہ کے حالے سے جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے ہیں ہم جوان ہوئے ان کے ڈرامے دیکھ کر ان کے لا زوال کردار ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں نقش رہیں گے تنہائیاں دھوب کنارے آگن ٹیڑا ففٹی ففٹی لا زوال ڈرامے لا زوال کردار میری دل سے دعا ہے کہ پروردگار دودانہ آپ اٹھتے جات بلند کرے ان کے تمام گناہوں کو بخشے ان کی مقفت فرمائے جنرل فردوس میں عالی مقام عطا کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیلہ تک کریں آمین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ آج ایک خبر سننے کو ملی جو کہ پاکستان کے ایک عظیم اور خوبصورت آرٹس جو کہ آج ان کی وفات کی خبر ملی بہت انتہائی افسوسنا خبر تھی دودانہ بڑھ صاحبہ کسی بھی تاروں کے محتاج نہیں کیونکہ پاکستان کی وہ لیجن آرٹس تھی اور وہ اکھمے سے نہیں انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کی گرہ قدر بہت سارے گرامے کیے اور انتہائی مطبول ترین آرٹس تھی اور وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو اس بات کی انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ یہ خبر سننے کو ملے ہم سب مل کر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوائر رحمت میں جگہ دے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے دعا گو بسر رحمت سے دیو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈائریکٹر حلیف انتہائی افسوس اور صدمے کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دردانہ بٹ آپا ہم میں نہیں رہی اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے جو گھر والے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے آمین سبحانہ آمین دردانہ آپا کی خدمات پاکستان ٹیلی ویشن کے لیے اور پاکستان تھیٹر کے لیے تو کسی سے ڈھکی چک بھی نہیں ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا کردار آدھا کیا اور فنکار کے ساتھ ساتھ وہ اتنی شفیق خاتون تھی میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے جب بھی میں ان سے ملتا تو بہت پیار کرتی میں ان کے گھر جاتا تو مجھے بٹھاتی میرے ساتھ بیٹھ کے کارنا کھاتی میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتی بہت ہی اچھی شفیق خاتون تھی بہت پیار کرنے والی اور تمام فنکاروں کے ساتھ ان کا یہی رویہ تھا جو میرے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ اپنے گھر میں آئے وے میمان کی بہت خدمت کرتی تھی تو اللہ انہیں جندل فردوس میں حال مقام عطا فرمایا ہے آمین سمہ آمین